اسلام علیکم اسپائرنس یورپین ہسٹری کی اوٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے در یونیفیکیشن اف ایٹلی سو اس ٹوپک میں ہم رید بھی پوائنٹ ڈسکس کریں گے جس طرح سے ہے ایٹلی کا اطحاد اور اس میں کے اندر جو بھی جانے پوائنٹس موجود ہیں ریولیشن کے حوالے سے جنفکس کیا تھا جنفکیشن کیا تھا جنفکیشن کیا تھا ہم اس کو ڈسکس کریں گے انقلاب کے اثرات کیا تھا اور یورپ میں جانے کے انقلاب کے اہم وجواد کیا تھیں اس میں کون کو ڈسکس کریں گے کہ انقلاب نے ایٹلی کی قوم پرستی کے اوپر کس طرح سے اثر ڈالا ایٹلی کے انقلاب کے دوران اٹلی میں کونسی اہم شخصیات اگری تھی ایٹین فورٹی ایٹ کی ناکامیوں سے اٹلی کے قوم پرستوں نے کیا سبق سیکھا تھا اس کے بعد دوسرا جو ہمارے اپسٹیکلز آٹو جنفیکیشن آپ پوائنٹ ہے جن اتحاد کی راہ میں رکافت ہیں اور ان میں ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ اٹلی کے اتحاد میں آسٹی آئی کنٹرول کا کیا قیدار تھا اٹلی کی ریاستوں کے درمیان سیاسی تقسیم نے اتحاد کے عمل کو کس طرح سے متاثر کیا تھا اس کے علاوہ ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ اٹلی کے قوم پرستوں کے لئے غیر ملک جو حمایت ہے وہ کیوں محدود تھی اٹلی میں قوم پرستی جو قوم پرست گروہ تھے ان کے درمیان کونسی داخلی تقسیم میں تھی اسی طرح ہمارا پوائنٹ ہے کہ اٹلی کا اتحاد اس میں ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے اٹلی کے اتحاد میں کیا قیدار ادا کیا تھا انکوبر نے ساری دینہ اپیڈومنٹ میں کونسی جدید اصلاحات نافذ کی تھی انکوبر نے اتحاد کے حمایت کے لئے صفات اتحاد کس طرح سے قائم کیا تھا سو اس کے علاوہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اٹلین یونیفیکیشن کا یعنی اٹلی کے ساتھ مذاکرات کے ناتائج کو اور اٹلی کے اتحاد کے عمل کو ہم ڈسکس کریں گے یعنی اٹین فیفٹی نائن کے اندر دوسری اٹلی کے ازادی کی جنگ کی اہمیات کیا تھی اور اس کے بعد گریب لارڈوی کی ہزاروں کی مہم نے اٹلی کے اتحاد میں کس طرح سے قیدار ادا کیا تھا آسٹی آئی پروسی جنگ نے اٹلی کی علاقائی جگجیتی کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا ان تمام پوائنٹ کو ہم اپنے ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اٹین سیونٹی میں روم کے الہاق نے اتحاد کے مل کو کس طرح سے مکمل کیا تھا اٹلی کے اتحاد کے نتائج نلاز پہ ہم دیکھیں گے اتحاد کے بعد اٹلی میں کونسی سیاسی تبدیلیں آئی تھیں اور اٹلی کے یگجہ ہونے کے بعد اسے کونسی اقتصادی چیلنجز کا سامنا تھا اٹلی کے اتحاد نے اٹلی کے لوگوں میں کومیشنہ پر کس طرح سے اثر ڈالا تھا اٹلی کے اتحاد نے اس کے خارج تعلقات اور مستقل کی خواہشات کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا سو انتھام بوانٹس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایفیکس آف گین گواریشن آف گیٹین اس کا بیک گڑونڈ ڈسکس کریں گے کہ ریولیشن آف گیٹین آفرہ سیریز آف اپریزنگ آف روز ملوڑ یورپ روائی دیوھورپ اینٹلی پیپل کو ڈیمانڈپرل ریفرمی ریفرم کونسطلوشنی ڈیٹلین سٹیٹس اندر ویریس رولرز ورنسپائیڈ بائی ایڈیال نیشنلیزم ڈیٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب کی اثرات کیا ہے اتحاد کی راستے میں کیا رکابتے تھیں تو ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس طرح سے ہے کہ یورپ پورے یورپ کے اندر جو ایٹین فورٹی ایٹ کا انقلاب تھا وہ ہونے والے سلسلے کے ایک عبال تھا جن میں اٹلی میں اٹلی بھی شامل تھا جہاں لوگوں نے لبرل اصلاحات کیا یعنی حکومتی اور غیر ملکی حکومت سے ازادی کا مطالبہ کیا اور مطلع حکمرانوں کے زیر کنٹرول اٹلیاتی ریاستیں قومی اور لبرل حیالات سے متاثر ہوں گئی انفلوئنس اون اٹلی اس کے اوپر اٹلی کے اوپر کیا اس کا اثر تھا تو اٹلی میں ان انقلابوں نے اتحاد اور آستی اور غیر ملکی کنٹرول سے ازادی کی خواہش کو بڑھکایا اس طرح سے اٹلی ریاستوں کے اندر مطلب حکام کے خلاف بھی اور یہ بغاپتیں بڑی حد تک ناکام رہی تھی لیکن انہوں نے قومی نظریات کو پھیلانے کے ذریعے ایک نائے دور کی شروعات کی تھی اس کے بعد اہم شخصیات کے اُبھرتی ہوئی اہمیت تھی کہ کچھ جو اہم شخصیات تھی جس طرح سے جس پی موزنی اور اس طرح سے جس پی غریبلادی اٹلی کے اتحاد کے علمدار کے طور پر جنہی کہ وہ اُبھرے تھے انہوں نے ایک متحد اٹلی کے وقالت کی تھی اور اٹیالی جو ریاستے تھی ان کے اتحاد کے لیے جو ہے وہ ایندہ کوششوں کو بھی متاثر کیا تھا اس کے بعد سٹیک پیکس این لیسنز لرنڈ یعنی ناکامیاں اور سیٹ بیکس اور لیسنز لرنڈ جس طرح سے ناکامیاں آئیں اور ان سے کیا سبق سیکھا گیا تو اٹین فورٹی ایٹ کے انقلابوں کی ناکامی نے اتحاد کے راستے میں رکاوتوں کو واضح کیا تھا اور جیسے شمال اٹلی پر آسٹریہ کا کنٹرول تھا اور جو اٹیالی رہنمات ان کے جرمین ام آنگی کی کمی تھی ان واقعات نے اتحاد کے لیے نہ حکمت عملی کے اتحادات اور منصوبہ بندی کی اہمیت کو بھی ہائلائٹ کیا اور جاگر کیا اس کے بعد ہم دوسروں پوائنٹ ڈیکھتے ہیں اتحاد کے راستے میں شمال اٹلی میں اثر کیا تھا تو آسٹریہ نے شمال اٹلی کے علاقے جو ہے وہ لنبارڈی اور اس کے علاوہ ونسیا پر کنٹرول برکار رکھا تھا تو جو اتحاد کے راہ میں ایک بڑی رکاوت تھی سو آسٹریہ سلطنت ایک بڑی یورپی طاقت تھی اور اس کی فوجی موجود کی جو تھی وہ بہت مضبوط تھی جس کی وجہ سے آٹیالی قوم پرستوں کے لیے فتح حاصل کرنا مشکل تھا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیویجنز امانگ اٹیلین سٹیٹس یعنی اٹلی جو ریاستے میں سیاسی تقسیم کی اس طرح سے تھی تو اٹلی جو تھا وہ کئی ازاد ریاستوں کے اندر تقسیم تھا جن کے جن کا ایک ایک ہر ایک کا ایک الگ حکمران تھا مفادات تھے وفاداریں اس کے اندر شامل تھی مثال کے طور پر دا کینگڈم آفدہ سریدینہ پیڈ مونٹ واز اونلی اٹلین سریدینہ پیڈ مونٹ کی بادشاہت واحد اٹلی ریاست تھی جس کا مقام بادشاہ تھا اور اس طرح سے پاپال ریاستیں جو کوپ کے کنٹرول میں تھی اور فرانس فرانس جیسے کتھولک طاقتوں کے حمایت حاصل ان کو تھی سو ادر سٹیٹس سچ از دوسری ریاستیں تھی جس طرح سے اٹسکانی ہے اور اس کے بعد دو سیسلی کی بادشاہت اس طرح سے علیدہ حکمرانوں کے زیرے کنٹرول تھی اور اتحاد کے خلاف تھی اس کے بعد ہے غیر ملکی حمایت کی کمی تو اٹیالی جو قوم پرستیں تھی ان کو دوسری یورپی ممالک کے جانب سے محدود حمایت حاصل تھی یہ ہے اور کئی یورپی طاقتیں جس طرح سے برطانیہ ہیں فرانس ہیں یہ اپنے مفادات کی وجہ سے اٹیالی اتحاد کی حمایت کرنے میں محتاط تھی کیونکہ اس سے یورپ میں طاقت کے توازن میں خلل پڑ سکتا تھا اس کے بعد ہے انٹرنل ڈویجن تو ڈیفرنٹ نیشنلسٹ گروپ سے ہیڈ کانٹرول سنگ ویژنز پار یونیفیکیشن ہوتلے کوم پرست گروہوں کے درمین اتحاد کے بارے میں متضاد خیال آتے اور ماضی نی کی تحریک ایک جمبوری جمبوریت کی وقالت کی کرتی تھی جبکہ سریدنیا پیڈ مون کی بادشاہت جس کی قیادر بادشاہ ویٹر ایمین ایویل ٹو کر رہے تھے ایک اینی بادشاہت کا یہ حصول کہتی تھی اس کے بعد ہے کیاور این ڈیونیفیکیشن اف ڈا اٹلی جو کہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ کیاور اور اٹلی کا اتحاد کیا تھا ہو واس کون کیمولو کیمولو ڈی کیاور تو کون تھے کون ٹو کاملو ڈی کیاور سریدنی سریدنیا پیڈ مون کے بادشاہت کے وزیراعظم تھے اور اٹلی کے اتحاد کے مہمار کے طور پر سمجھے جاتے تھے آرٹیٹیکٹ کے طور پر سمجھے جاتے تھے تو کون ایک ماہر سفارتکار تھے یعنی ڈیپلومیٹ تھے اسٹیٹیجیسٹ بھی تھے حکمت عملی اچھی بناتے تھے جنہوں نے اتحاد کی حصول کے لئے اتحادی اور جدیدت کو استعمال کرنے کے اوپر یقین رکھا اور اس کے بعد کون کی جدیدت کی کوششیں کیا تھیں کہ کون نے پیڈ مونٹ پر اقتصادی اور فوجی صلاحات کی ترویج کی جس نے بادشاہت کی معیشت اور فوج کو مضبوط بنایا اور انہوں نے ریلوے بنائیں زراد کو بہتر بنایا مسانتی ترقی کو فروغ دیا جسے ساری دنیا پیڈ مونٹ ایک طاقتور اور ایک باثر ریاست بن دیتی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ڈیپلومیٹک آلائنسز کو اس کے صفات اتحاد اتحادات کیا تھے تو کون نے سمجھا کہ ساری دنیا پیڈ مونٹ اکیلے آسٹیا کو شکاست نہیں دے سکتی تو انہوں نے فرانس کے ساتھ اتحاد قائم کیا جس میں نپولین تھرڈ کی مدد کے لئے کریمیا کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تو یہ امید رکھتے ہوئے کہ انہیں آسٹیا کی خلاف لڑنے میں فرانس کی مدد ملے گی پھر فرانس کے ساتھ مردہ اور آسٹیا کے ساتھ جنگ ہوئی ایٹین فیفٹی ایٹھ میں کوور نے نپولین تھرڈ کے ساتھ مذاکرات کیے عبادہ کیا کہ اگر آسٹیا ساریدنیا پر حملہ کرے تو فرانس ساریدنیا کی جنگ میں مدد کرے گا جب آسٹیا نے ایٹین فیفٹی نائن میں ساریدنیا کو ایک الٹی میٹم دیا تو دونوں مالک جنگ میں چلے گا سو اس طرح سے ایٹیلیان ویٹریز ایٹیلیان ویٹریز ایٹین فیفٹی نائن سالفور نیا تو اس طرح سے مگنیٹ اور سرفینوں کی لڑائیوں میں ایٹیلی فتحات ہوئی تھی لاز پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں پروسیس آف ایٹیلیان یونیفکیشن ایٹین فیفٹی نائن تو ایٹین سیونٹی وان ایٹلی کے اتحاد کا عمل کیا تھا وار آسٹیا آسٹیا کے ساتھ جنگ ہوئی ایٹین فیفٹی نائن میں آسٹیا کے ساتھ تنازع تھا جیسا کہ دوسرے ایٹیلی ایزادی کی جنگ اس کو کہا جاتا ہے تو ایٹلی کے اتحاد کا آغاز تا پرانس فرانس کی مدد سے تو ساریدنی اپینڈ مونٹ نے لبارڈی جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی حالانکہ جو وینیسیا تھا وہ آسٹر کی کنٹرول میں رہا تھا تو یہ جنگ جو تھی یہ باقی آٹیالی ریاستوں کے اتحاد کی تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب دیتی تھی سو نیکس ٹائم کے پاپولر پاپولر اپرائزنگ انیکشنس عوامی بغابتیں اور انیکشنس علاقات ایٹین سکسٹی تو اس کے اندر جو تھے گاری بولادی کی مہم جو اتنے مہم تھی وہ جنوب میں جو سپی گاری بولادی ایک جو شیلی قوم پرست تھے انہوں نے ایٹین سکسٹی میں ہزاروں کی مہم کی قیادت کیا اور اس کی جو رضاکار فوج تھی یعنی اس فوج نے کامیابی سے سسلی اور بعد میں نیپلز پر قبضہ کیا تھا تو دو دو سسلی کی بادشاہت تھی یہ بادشاہ یعنی ختم ہو گئی اس کے بعد پیڈ مونٹ کا الہاق تھا جس کے اندر یعنی کہ گاری بولادی کی کامیابی سے وہ متاثر ہو کر باقی علاقوں سے جیسے تسکانی مہڈینہ پارما انہوں نے سادینیا پیڈ مونٹ میں شمولت کی حمیت کی تھی ٹھیک ہے سو اس طرح سے گاری بولادی نے جنوبی علاقوں کا کنٹرول بادشاہ وکتر ایمانول ٹو کے حوالے کیا تھا جو ایک بادشاہ کی تحت متحد ہٹلی اٹلی کی حمیت کرتے تھے اور اس کے بعد اس میں ہے کہ جو وینیسیا کا قبضہ تھا ایٹین سکس کے اندر تو اٹلی نے ایٹین سکس سکس میں آسٹیا پروسیا کی جنگ میں پروسیا کے ساتھ اتحاد کیا اور اس طرح سے اٹلی نے وینیسیا حاصل کیا جو ریاستی تھی ان کے اتحاد کو یہ مزید سٹیبل کرتے ہیں مزید مستقم کرتا ہے اس کے بعد روم کا الہاق تھا ایٹین سیونٹی تو روم جو تھا وہ پوپ کے کنٹرول میں رہا تھا جس کی حفاظت کے لئے فرانسیسی فوج موجود تھی لیکن فرانسیسی پروسیا کی جنگ ایٹین سیونٹی کے دوران فرانسیسی افواج روم سے واپس ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور فرانسیسی فوج روم سے واپس ہوئی جسے اٹلی افواج کو شہر پر قبضہ کرنے کم ہو کا ملا تھا پھر ایٹین سیونٹی ون روم واز ڈیکلیر ڈا کیپیٹل اف ڈا کینگ ڈم اف اٹلی کمپلیٹنگ اٹیلین جونیفکیشن تو ایٹین سیونٹی ون میں روم کو اٹلی کی بادشاہت کے ذرح حکومت کرا دیا گیا جو اٹلی کے اتحاد کو مکمل کرتا ہے اب ہم اٹلی کے کنسیکسز دیکھتے ہیں جونیفکیشن کے تو اس کی جونیفکیشن کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں آئیں تو پولیٹیکل چینجز آئیں یعنی اٹلی کا اتحاد جو تھا وہ ایک آئینی بادشاہت کے تحت اٹلی کی بادشاہت کے قیام کی طرف لے گیا جس کی قیادت بادشاہ وکتر ایمانیول تو نے کی تھی یہ زیادہ تر اٹیلی راکوں کے اوپر غیر ملکی کنٹرول کے ختمی کا نشان تھا لیکن اس نے نئے سیاسی اور انتظامی چیلنجز بھی پیدا کیے تھے اس کے بعد اٹلی نے اتحاد کے بعد اہم مشکلات کا سامنا کیا جس جس کے اندر سنتی شمال اور ذرائع جنوب کے درمیان اقتصادی ترقی شامل تھی یہ جو تقسیم تھی جو علاقائی تناو پیدا کرتے تھے جس سے کچھ علاقوں نے مرکز حکومت کے طرف سے نظر انداز کیا جانے کا احساس کیا تھا اس کے بعد ہم اٹلی نے اتحاد کے بعد اہم مشکلات کا سامنا کیا جن میں سنتی شمال اور ذرائع جنوبی درمیان اقتصادی ترقی شامل تھی کہ اتحاد نے اٹلیوں کے درمیان قومی فاخر اور شناحت کا احساس پیدا کیا اٹلی مطلب زبان اور ثقافتوں اور روایات کے ساتھ بہچیدہ حالت میں رہا جسے مکمل دور پر جگجہ ہونے میں جو ہے وہ وقت لگے گا اس کے علاوہ غیر ملکی تعلقات اور مستقبل کی خواہشات اگر ہم اس کے نتائج میں دیکھیں تو اٹلی کا اتحاد جو ہے وہ سے یورپی سیاست میں ایک اہم جو ہے وہ پلئر اس نے بنا دیا جو خود کو قائم شدہ طاقتوں کی درمیان ایک مقام پر لانے کے لئے جو ہے وہ بھیچین تھا یہ خواہش اٹلی کے مستقبل کے اتحادوں اور تنازات کی طرف لے گئی جس میں وہ زیادہ اثر سوف اور کلونیل توسیح کے لئے کوشن تھے اٹلی کا اتحاد کا اتحاد جو تھا وہ ایک پیٹیدہ اور ایک چیلنجنگ عمل تھا جس نے اٹلی کو ایک تکڑے کی ریاستوں کے مجموعہ سے واحد بادشاہت میں تبدیل کر دیا تو ایٹین فورٹی ایٹ کا انقلاب آزادی کی خواہشوں خواہشوں کو جنی کہ اس نے بڑھایا لیکن اتحاد کو بڑی رکافتوں کا سامنا کرنا پڑا جس اس طرح سے آستیا کنٹرول داخلی تقسیم غیر ملکہ ہماری کی کمیں اور اس طرح سے کاؤنٹ کاملو دیکاور کی صاف سفارتی مہارت اور اقتصال اصلاحات پھر ساتھ ہی گاری والدی کی فوجی مہمات اور ان چلنجز پر قابو کانے مہم کی دار ادا کیا تھا تو ایٹین فیفٹی نائن اور ایٹین سیونٹی ون کے درمیان اہم فتحات اور اتحاد نے اتنی کے علاقوں کو بزرد یعنی کے گریجول جھگجہ کرنے کی اجازت دی تھی جس کے نتیجے میں روم کا قبضہ اور اٹلی کے بادشاہت کا قیام عمل میں آیا تھا ایٹین سیونٹی کی سیاست اور مرشہ کوئی ایک شکل دے گا ایٹین سیونٹی اٹلی کا اتحاد نہ صرف ایک کامیابی کی کہانی تھی بلکہ ایک واقعی متحد گھوم کی تشکیل کے لیے تشکیل کے نئے چلنجز کا یہ آغاز بھی تھا اٹلی کا اتحاد اور اٹلی کے اتحاد کے انقلاب کے حسنات کو ہم نے دیکھا ہے اس کے اپنے یعنی کے پروسیس جو ہے جونیفیکیشن اس کو ہم نے جس کے کیا ہے سو اٹین فورٹی اٹھ کے انقلاب کے حسنات جو تھے اس میں کوئسن رائز ہو سکتے ہیں کہ یورپ میں اٹین فورٹی اٹھ کے انقلاب کی اہم وجہات کیا تھی سیاسی دباؤ تھا اقتصادی مشکلات تھی سماجی اندر مصادات تھی ہیں قوم پرستی کے تحریک اس کے اندر شامل تھی عوام نے ازادی بنیادی حقوق اور قومی خودمختاری کے لیے آواز اٹھائے جس کی نتیجے میں مطلع ممالک میں عوامی بغاقتے ہوں اس طرح سے ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب نے اٹلی کی قوم پرستی کے اوپر کس طرح سے اثر ڈالا تھا یہ بھی کوئسن ہو سکتا ہے تم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب نے اٹلی میں قوم پرستی کی لہر کو جنم دیا تھا جہاں لوگوں نے اٹلی کی مطلع ریاستوں کی خودمختاری اور اتحاد کی طلب کی یہ تحریک جو تھی وہ اٹلی کے مطلع علاقوں میں قوم پرست جذبات کی بیداری کی وجہ بنی تھی حاصل پر آستی ہے حکومانی کے خلاف اور ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب کے دوران اٹلی میں کون سی اہم شخصیات ابریں ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب کے دوران اہم شخصیات میں جوزف مازنی جو اٹلی کی قوم پرستی کے اہم رائنما تھے اور اس کے علاوہ جوزف غاربالدی جو فوجی کمپینز کے ذریعے اٹلی کے جنوبیسوں کے ازادی کے لئے مشہور ہوئے تھے وہ اس کے اندر شامل تھے تو انقلاب کے جو اثرات تھے ایٹین فورٹی ایٹ کی یعنی کہ ناکامیوں سے اٹلی کے قوم پرستوں نے کیا سبق سیکھا یہ بھی کوئیسن ہو سکتا ہے تو ایٹین فورٹی ایٹ کی ناکامیوں نے قوم پرستی کو یہ سبق دیا کہ اتحاد کے لئے مضبوط قیادت اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تو انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ غیر ملکی حمایت حاصل کرنا اور داخلی جو سلافات ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ ایک مصر تحریک تشکیل دی جا سکے ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ ہم نے اتحاد کی جانی کہ راہ میں رکابتیں ڈسلس کیا جانی ابسٹیکل زیادہ جوینٹی تو اس طرح سے اس کے اندر قویسٹن ہو سکتے ہیں کہ اٹلی کے اتحاد میں آستیہ کنٹرول کا کیا قیادر تھا جو ہم نے ڈسلس کیا کہ آستیہ نے شمال اٹلی میں بڑی ریاستوں پر کنٹرول قائم کیا تھا جس کی وجہ سے اٹلی کے قوم پرستوں کے لئے اتحاد مشکل ہو گیا پھر آستیہ سلطنت کی طاقتور پوجھ اور سیاسی اثر اور صوف نے اٹلی کے مطلب علاقوں کی ازادی کی کوششوں کو دبانے میں اہم کدار ادا کیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی سے نہ ہو سکتا ہے کہ اٹلی کی ریاستوں کے درمیان سیاسی تقسیم نے اتحاد کے عمل کو کس طرح سے متاثر کیا تو اٹلی کی ریاستیں جو ہیں وہ مطلب سیاسی نظاموں اور مفادات میں تقسیم تھی جس کی وجہ سے ایک مضبوط قومی تحریک کی تشکیل مشکل تھی اور ہر ریاست کو اپنے مفادات اور حکومتیں تھی جو اتحاد کی راہ میں رکافتیں بنی تھی اس طرح سے یہ بھی کوئی سے نظر سکتا ہے کہ اٹلی کے قوم پرستی کے لیے اگر ملک کی حمایت کیوں محدود تھی تو یورپی طاقتیں اپنے مفادات کی وجہ سے اٹلی قوم پرستی کی حمایت کرنے سے محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اٹلی کے اتحاد سے ان کی طاقت میں کوئی کم ہی آئے اس طرح سے باقی جو قوم پرستی تحریکیں تھی ان میں توجہ مرکوز ہونے کے باعث اٹلی کو متعوبہ حاصل نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ اٹلی میں قوم پرست گروہوں کے درمیان کون سی داخلی تقسیمیں تھی قوم پرست گروہوں کے درمیان اہم داخلی تقسیمیں تھی جس طرح سے کہ مازنی کا جمبوری نظریہ کوور کا حکوم کی اور مرکع نظام ماضی نیک جمبوری ماضی نیک نیک جمبوری ریاست کا وہ ایک حامی تھا جبکہ کوور کی قیادت میں اٹلی کو ایک آئنی باچھات کے تحت متحد کنے کا جو خیال تھا وہ زیادہ ہر پوائنٹ ہم نے کوور اور اٹلی کے اتحاد کو ڈسکس کیا تو اس میں جو ہے کوئسٹن ہے جو امپورٹن ہے رائز ہو سکتا ہے کہ کون تھے کاؤنٹ کے ملو دی کوور اور انہوں نے اٹلی کے اتحاد میں کیا خدار ادا کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹ کے ملو دی کوور سریدنا پیڈ مونٹ کے وزیر آزم تھے اور اٹلی کے اتحاد کے سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک تساری اصلاحات اور موثر سفارتکاری کے ذریعے اٹلی کی ریاستوں کو متحد کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اس کے بعد بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کوور نے سریدنا پیڈ مونٹ میں کون سی جدید اصلاحات نافذ کی تھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوور نے سریدنیا پیڈ مونٹ میں ذرائی اور سنتی اصلاحات نافذ کی تھی جسے ہم سرڈی بکا چکے ہیں کہ ریلوے کا نظام بہتر بنایا اقتصادی ترقی کی حصلہ افضائی کی اس نے ملکی معیشت کو مساکم کرنے کے لیے بھی مطلب سنتی مصوبے شروع کیے کوور نے اتحاد کے حمید کے لیے صفات اتحاد کس طرح سے قائم کیا نے جس کیا کہ کوور نے فرانس کے ساتھ ایک اہم اتحاد قائم کیا جس کے تیتونے نپولین فیٹ کی حمید حسن کی اور اس نے جان بھوچ کر آسٹرہ کے خلاف جنگ میں فرانس کو شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ ساردینیا پیڈ مونٹ کو آسٹرہ اس کے بعد اسی پنڈ میں ہو سکتا ہے کہ کوور کی نپولین فیٹ کے ساتھ مذاکرات کے نتائج کیا تھے کوور کی نپولین فیٹ کے ساتھ مذاکرات کے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جب آسٹریا نے ساردینیا کو دھمکی تھی تو فرانس نے اس کی حمید کرنے کا وعدہ کیا اور یہ اتحاد ایٹین فیٹی نائن میں دوسری ایٹلی کی ازادی کے جنگ کے دورانہم ثابت ہوا اس کے بعد ہم نے یونیفیکیشن ایٹلی کی ایٹلی کی اتحاد کامل ہم نے دیکھا ایٹین فیٹی نائن ٹو ایٹین سیونٹی وان تک تھا اس میں کوئسٹن ہو سکتا ہے کہ ایٹین فیٹی نائن میں دوسری ایٹلی کے ازادی کی جنگ کی اہمیت کیا تھی تو ہم یہ مقتصرا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ ایٹلی کے اتحاد کا پہرہ اہم قدم تھی جس میں ساردینیا پیڈ مونٹ نے فرانسی تھی ہمیں ایسے آسٹرے کے لئے کامیابی حاصل کی اور اس جنگ نے باقی جو ایٹلی کے لئے شامل ہوں اس کے بعد گاری بالدی کی ہزاروں کی مہم نے ایٹلی کے اتحاد میں کس طرح سے کیدار ادا کیا ہم نے دوسری کیا کہ گاری بالدی نے اپنی فوج کے ساتھ جنبی ایٹلی میں مہم چلا کر بورو بان بادشارت کو ختم کیا اور ساردینیا پیڈ مونٹ کے ساتھ ان ریاستوں کو ملانی میں اہم کیدار ادا کیا اور ان کی کامیابی نے اتحاد کی تحریک کو بھی ضرور دیا اس کے بعد آسٹرائی پروسی جنگ نے ایٹلی کے علاقہ جگہتی کے اوپر کیا آسٹرائی پروسی جنگ کے بعد ایٹلی نے پروشیل کے ساتھ اضحاد کیا جس نے آسٹرائی پروسی جنگ میں مدد دی اور جنگ کے نتیجے میں ایٹلی ایٹلی نے مینی ٹا کو بھی حاصل کیا تھا جو اس کی علاقہ جگہتی کے لئے بڑی کام جابی تھی اس کے بعد گوشن ہو سکتا ہے کہ ایٹین سیونٹی میں روم کے لحاق نے اتحاد کامل کو کس طرح سے مکمل کیا ہم نے فرانکو پروسی جنگ کے دوران فرانس کی فوج کے روم سے نکلنے کے بعد ایٹلی نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور ایٹین سیونٹی ون میں روم کو ایٹلی کی رائدھانی کرا دیا گیا جو ایٹلی کے اتحاد کو آخری محلہ تھا پھر ایٹلی کے اتحاد کے نچائج ہم نے لاسٹ پر ڈسکس کیے کہ اتحاد کے بعد ایٹلی میں کونسی سیاسی تبدیلیں آئی تھی اتحاد کے بعد ایٹلی میں ایک آئینی بادشاہ ٹائم ہوئی تھی جس کی قیادت بادشاہ وکٹر ایمونیل ٹوک نے کی تھی اور اس نے اس نئے سیاسی چیلنجز جس کے اندر داخلی تقسیم بھی شامل تھے اور اندرزامی مسائل بھی شامل تھا ان مسائل کا انہوں نے سامنا کیا ایٹلی کے جگ جہ ہونے کے بعد اسے کونسی اقتصادی چیلنجز کا سامنا تھا ایٹلی کے شمالی سنتی اور جنوبی ذریعہ علاقوں کے درمیان اقتصادی تفافت کی وجہ سے اس کے نئے اتحاد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس تقسیم نے کا علاقوں میں ادم اتمنان اور تناہوں کو جنم دیا ایٹلی کے اتحاد نے ایٹلی کے لوگوں میں قومی شناخت کے اوپر کس طرح سے اثر ڈالا تو ایٹلی کے اتحاد نے ایک قومی شناخت کی بنیاد رکھی تھی جو کہ مطلب سکافتوں اور زبانوں کے باوجود ایک مستر کا ایٹلی کی تشکیل کی جانبی شارعہ کرتا ہے اور یہ کومی شناخت وارد کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ ایٹلی کے اتحاد نے اس کے خارجات علقات اور مستقبل کی خواہشات کے اوپر کیا اثر ڈالا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹلی کی جگہتی نے اسے یورپی سیاست میں ایک نئے پلیئر کے طور پر پیش کیا اس نے اپنے جغرافی اور سیاسی حصیت کو بڑھانے کے لیے دوسرے موالک کے ساتھ مطلقات کام کی ہے جو مستقبل میں طاقت کے پوزیشن کے لیے لڑنے میں مدد بار ثابت ہوئے سو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ایٹلی کے اتحاد کو اور اس میں ہم نے پوائنٹ دیکھے ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب کے اثرات اتحاد کے راستے میں روکاپ تھے پھر ہم نے ڈسکس کیا پور ایٹلی کے اتحاد کو اور ایٹلی کے اتحاد کا عمل ہم نے دیکھا جو کہ ایٹین سیونٹی وان تک تھا تو ان دابطے کے ریگرڈنگ اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار وچھو میرے ویڈیو ایف جو لائک اور ویڈیو دین لائک چیئر اور سبسکرائب اور وچھائیں